سباک، المہر، دوسرے شہروں سے یہاں جنبکر ہوئے ہیں احباب میں سبی کو کچھ عمدیت کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضریاں قبول کروائیں خطابات کا سلسلہ شروع ہو اس سے قبل بہت سالوں کے بعد ایک ایسا سناخواں ہماری صدارے میں تشریف لائیا ہے کہ ماشاءاللہ نہ صرف وہ سناخواں ہے بلکہ کئی سناخواں اس نے تیار کر دیئے ہیں گویا کہ اپنی ذات میں ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں برسہ برس سے بس یہ وہ سناخواں ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ نات نبی کی پڑھتا ہوں جب سے ہوش سنبھادا ہے ہمارے مہمان ہیں راب حاجی خلیل صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں گے حدیعہ نات یہ پیش کریں گے آپ تمام حضورات بابا زبانوں تمام حضورات بابا زبانوں اللہ慎 لم bookstore اللہ علیکہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ربا زبانوں سلاللہ تیری نایت کا ہی گھیرا میرے گھر میں آقا ہے تیری نایت کا ہی گھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں جاگا تیری نسبت سے شبہوں کا مقدر جاگا تیری نسبت سے شبہوں کا مقدر آیا تیرے آنے سے سبیرا میرے گھر میں آیا آیا تیرے آنے سے سبیرا میرے گھر میں درواز پہ لیکا ہے تیرا اس میں گرانی درواز پہ لیکا ہے تیرا اس میں گرانی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں مودت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت مودت سے میرے دل میں ہے ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی بھیرا میرے گھر میں ہو جائے کرم کا کوئی بھیرا میرے گھر میں خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے خالد کو تیرے نام سے توقیر ملی ہے جو کچھ ہے یہ احسان ہے تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب خلیل صاحب اپنے منفرد انداز میں جناب خالد بحمود نرشبندی صاحب کا غالمت کلام پیش کرنے کے ساتھ عاشق کر رہے تھے بارے پتن پاکستان کے پڑے چوٹی کے سناکوش شاعر ہیں ابھی حیات ہیں پیرانہ سالی کے ایام ہیں جناب خالد بحمود نرشبندی صاحب اللہ تعالی ان کا سایہ سلامت رکھے بڑے سبردست کلام انہوں نے لکھے ہیں ایک اور مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی اب کیوں کیوں نہ ہو یہ جستجو کیوں نہ ہو اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں نہ جستجو کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی ارے زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی اور ہم مدینہ گھوم آئے جالیوں کو چھوم آئے جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی اور اس لیے بساتے ہیں لوگ گل کو دامن میں اس لیے بساتے ہیں لوگ گل کو دامن میں ہے بسی ہوئی خالد گل میں بھو مدینے کی ہے بسی ہوئی خالد گل میں بھو مدینے کی حضرات اگرامی کچھ ہی دیر قبل ماشاءاللہ مولانا محمد عشد نوشاہی صاحب دامت برکاتلالیہ اور ان کے صاحبزاد فاظل نوجوان مولانا محمد سرمت نوشاہی صاحب یہ حضرات تشریف لائے ہیں انہیں بھی میں خوش آندیت کہتا ہوں ایک اور کلام آپ سماد کریں گے اور اس کلام کے بعد انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پیش کرنے کیلئے دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں ہمارے محترم آجی امین بڑھ صاحب تشریف لائیں گے حدیعنات پیش کریں گے بابا سے بلند دروس شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگ آئے آئے ورن اللہ آئے چاروں کا کیا حال ہوتا آئے اسید کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی ہسید ہسید ہسیدوں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مسیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا مسیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا آپ آئے ہیں تو آئے ہیں بہاریں آپ آئے ہیں تو آئیں ہیں بہاریں ہر سمت سلے اولا کی پکاریں آپ آئے ہیں تو آئے ہیں آئے ہیں بہاریں ہر سمت سلے اللہ کی بہاریں مہینوں میں رب اول نہ ہوتا مہینوں میں رب اول اول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں بہاروں کیا حال ہوتا مہینوں میں رب اول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں مہینوں کا کیا حال ہوتا سب سب ان سلام کو آئے یوں سب بیٹھے ہیں سر کو جھکائے ان سب میں اگر کملی بازے نہ ہوتے ان سب میں اگر کملی بازے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا تو لاکھوں ہزاروں کا حال ہوتا زمیں خوش زمیں خوش فلک خوش بھول و ملائک خوش خالق بھی خوش ہیں ساری خلق خوش خوش ہوتی نہ اگر خوش یہ ساری خدا تو رنگین نظاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو ہائیں بارے ورن لاچاروں کا کیا حال ہوتا نبی پاک شہل نبی پاک شہل لاکھ سینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاز شریف کے حوالے سے کلام آپ نے سمات فرمایا کلام سن رہا تھا مجھے وہ ربائی یاد آئی جو الحاج محمد علی زہوری قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ بہت کلام ان کے سنے ہیں کیسٹس میں یا سیڈیز میں لیکن وہ ربائی جو بالمشافہ میں نے سنی حضرت ایک جلسے میں پڑھ رہے تھے کلام تو ذہن نصیب میری قسمت کے نقابت اس وقت میں نے ذمہ تھی اس جلسے میں شہر کراچی میں تو حضرت اسٹیج پہ تشریف فرماتے قصوری صاحب تو یہاں سے آگاز کیا حضرت نے وہ ربائی مجھے یاد آگے یہاں صاحب آپ کا کلام سنتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آقا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا اللہ حضرت اس موقع پہ فرماتے ہیں اللہ حضرت فاضر بلیلوی رحمت اللہ علیہ کہ آقا حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا یہ کہتے ہیں اگلے زمانے والے تو ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا ہر ایک زمانے والا تجھے دیکھتا رہا جلوہ دکھانے والا تجھے دیکھتا رہا اور تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا خیال شریف میں یہ بات رہے سب کے کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے جن بزرگوں سے نسبت ہے اس محفل کو وہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ بلا شبہ آج بھی وہ بزرگ اگرچہ اپنے مزار شریف میں آرام فرما ہیں لیکن لاکھوں کڑوروں لوگ جو ہیں ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں حضور حجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ عالی حضرت امام حل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ایام ان کے عرص کے بھی قریب ہیں کیوں نہ شابل کر رہے ہیں حضور عالی حضرت پیر محر علیشا صاحب رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کے عرص کو منانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں اللہ ہو اکبر میرے استاد اگرامی مستی علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صحاب رحمت اللہ علیہ کئی ایک کتاب آپ نے تصریف فرمائی ہیں تصوف کے حوالے سے جو آپ نے کتاب تصریف فرمائی اس میں ایک جگہ آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں جن بزرگوں کی ہم کتاب پڑھتے ہیں جن بزرگوں کی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بزرگ جنہوں نے کتاب لکھی ہے پڑھنے والے پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ ان سے فیضیاب ہوتا ہے جن کی کتاب پڑھتے ہیں تو فیضیاب ہوتے ہیں جن کا عرص مناتے ہیں تو کیوں فیضیاب نہ ہوں گے بلا شبہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں حضرات میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ بزرگوں کی بڑی انکساری ہوتی ہے کہ اللہ مفتی صاحب سے کچھ دیر پہلے جب بات ہوئی تو مفتی صاحب بڑے سبردست خطیب ہیں بڑے چوٹی کے خطیب ہیں ماشاءاللہ آپ نے پہلے بھی سماعت کیا ہے لیکن دورانِ گفتگو مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو یہی پہ یورپ میں ہوں پس انداز یہ تھا انداز اس طرح سے تھا آپ مجھے سنتے رہتے ہیں میں آپ کو سنتا ہوں لوگ بھی ہمیں سنتے رہتے ہیں تو میری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یہ بات ہے اب مجھ جیسا آدمی کہیں چلا جائے دوسرے ملک یا دوسرے شہر بھی اور مجھے موقع نہ دے تو میرے چہرے پہ تو بارہ بجے ہوتے ہیں یہ کیا کر دیا بھئی اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے لیکن مذہبوں کی ان کے ساری دیکھیں برحال حضرت تشریف لائے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ اگر یہ کچھ نارشاد فرمائیں گے تو ہم تشنا رہ جائیں گے بے شک مختصر اور بڑی جامع گفتگو ہوگی تشریف لائے ہیں نور الحرم جامع مسجد نور الحرم انتوورپن بیلجیم سے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعز لطیف چشتی صاحب دامتِ برکاتِ علیہ نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے حیدری نعرے غوثیہ علماءِ سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم احنا رسولِ کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرْهُمْ لَا يَعْقِدُونَ وَلَوَنَّهُمْ صَغَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْحَزِيمُ حضرتِ غرمی قدر آج کی یہ عظیم الشان محفلِ مبارک استقبالِ ربی الاول قریف کے عنوان سے ہمارے برادرِ محترم جناب افتخار صاحب کے والدِ مرحوم کے سالِ سواب کے عنوان سے اور کیبلا فازلِ نوجوان مقررِ زیشان عالمِ نبیل فازلِ جلیل حضرت مولانا اللہ مہ السجاد احمد برکاتی صاحب کے بزرگوں کے آرازِ مبارکہ کے حوالے سے یہ محفل انعقاد بزیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں تو آپ کے پاس آتا بھی رہتا ہوں اور آبڑی ہمیں فیدیاب کرتے رہتے ہیں لیکن حکم کی تعمیر کرتے ہوئے پھر انہوں نے حکم انشاءت فرمایا تو حضور کی بارگاہ میں کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی حاضری لگ جائے کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی حاضری لگ جائے تو یہ میں سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری حاضری کو پکا کیا ہے یعنی کہ بول کے اپنی حاضری لگوا لیں اس وقت دروارِ محمد ہی اپنے عروج پر جا رہا ہے میں آپ کی نظر اور قبلہ اصل خطاب جو ہمارے خصوصی گیسٹ ہیں خصوصی مہمان ہیں ہمارے بہت ہی لائے کے احترام ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت الحمدللہ العظیم نہ صرف یورپ میں بلکہ دوسرے بھی برعازموں میں آنا جانا رہتا ہے یعنی انٹرنیشنل سطح پر آپ تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کا کام کر رہے ہیں میری مراد جامعہ نظامیہ رزویہ کی عظیم یونیورسٹی کے فاضل اور جامعہ نائمیاں کے فاضل حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ جو روحانیت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں پر اگر خاجہ غریب نواز بھی آئیں تو یہ کہیں بغیر واپس نہیں جاتے کہ داتا گنج بخش فیض آدم مظہر لور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما وہاں سے جس کی بھی نسبت ہو گئی جو بھی حاضر ہو گیا اس کو کتنا فیض ملتا ہے جن کا نام ہی داتا ہے دینے والا وہ کس کو کتنا کتنا جھوڑیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہو گئی الحمدللہ انہوں نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ پر نظر رحمت فرمائی اور منتخب کیا اپنی مسجد کے امام اور خطیق کی حیثیت سے فاضل جلیل عالم نبیل مفقر سلام حضرت مولانا علامہ مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے اس دورے کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت باعث برکت اور باعث عمل فرمائیں قدرستہ سال مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں میں قبلہ مفتی منیور رحمان صاحب مفتی آزم پاکستان وہ بھی تشریف لائے تھے تو میں ان کے ساتھ بھی حاضر ہوا تھا آپ کی بارگاہ میں آپ ادرات نے ان کو بھی سنا تھا اور گفتگو کی تھی مجھے آج بھی وہ کئی مرتبہ کلپ آپ کی اس مسجد کا قبلہ مفتی آزم پاکستان کا ملتا ہے فیس بک کے اوپر چلتا ہوا مختلف ویڈیوز کے اندر چلتا ہوا وہ کلپ جو آپ نے آپ کی اس مسجد میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا یعنی وہ میسج وہ پیغام اب مسلسل چل رہا ہے اس میں آپ الحمدللہ زندہ ہیں اور تابندہ ہیں تو میں حضرت برکاتی صاحب کے اور یہ جو دو تھی ہمارے ناد خان تشریف لائے ہیں ان کی نظر صرف دو شیر کر رہا ہوں اور اس کے بعد حاضری لگا کے اجازت چاہتا ہوں کہ سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ نات نظم میں ہو یا نصر میں ہو حضور کی ہے سینے میں بھرا ہے تیری ناتوں کا خزانہ دو عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے درگی دو عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے درگی اور بہت رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹھ کر بہت رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹھ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے درگی حضرات کرمی صرف ایک بات آپ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ربیل اول شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ محفلیں ہی محفلیں ہونی ہیں اور آج خصوصی طور پر جتنے بزرگوں سے قبلہ برکاتی صاحب نے اس محفل کو منسوب کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے یہ ہمارا کیدہ ہے اللہ تعالی ہمیں اسی پر ثابت قدمیات آرمائے نبی کے بغیر کوئی ڈریکٹ اللہ تک پہنچ سکتا نہیں کوئی شک ہے نہیں جس کو کوئی شک نہیں وہ بولے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی کے بغیر کوئی پہنچ سکتا نہیں اور یہ بات بھی بالکل حق ہے اور سچ ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو ولی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اولیاء کاملین اور بزرگان دین وہ وسیلہ ہیں وہ ذریعہ ہیں وہ راستہ ہیں سراط الذین انامتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالدین کے تحت اولائکم اللہ اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدہ والصالحین یہ ذریعہ ہیں حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا اولیاء کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ سے پھر خدا کی بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے اولیاء اپنی حیات کے اندر اس ظاہری حیات میں زندہ ہوں تب بھی یہ میں نے جملے نوٹ کر لی دئیے گا اپنی حیات میں ہوں ظاہری حیات میں تب بھی اگر پسے پردہ چلے جائیں تب بھی دونوں حالتوں میں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں دونوں حالتوں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں میں صرف اشارہ یہاں پر یہ کر دیتا ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف تو ماشاء اللہ آپ نے سنا ہوا ہے اور سنتے رہتے ہیں امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ کا مشہورے زمانہ کرام ہے مولا یا صلی و سلم دائمًا عبادہ اگر آتا ہے تو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ عبادہ نے یہ قصیدہ لکھا تھا رات کو سوئے تھے تو قسمت جاگ پڑی تھی اگر ہم بھی پڑھ لیں تو شاید کسی کوئی ہم میں سے ایسا ہو جس کے مقدر کا ستارہ چنکے تو کملی وعدہ آکے اپنا دیدار اسے آقا فرما دے مولا یا صلی و سلم دائمًا عبادن على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی آپ یہ قصیدہ لکھتے لکھتے سو گئے تھے تو حضور قاب میں تشریف لائے آپ نے فرمایا وہ بوسیری جو اشعار لکھے ہیں وہ مجھے سناو تو سہی آپ نے پھر اشعار حضور کی بارگاہ میں عرض کیے حضور نے چادر عطا فرمائی مشہور بات ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت بھی میرے پاس نہیں ہے میں نے اصل خطاب حضرت کا جو آپ نے بھی سننا ہے میں بھی سننے کے لیے ساتھ آذر ہوا ہوں امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ جب صبح اٹھے تو جس افکار نے چادر عطا فرمائی تھی وہ چادر آپ کے سرانے موجود تھی یا نہیں موجود تھی اب آپ کے پاس وہ چادر موجود ہے اس لیے اس کو قصیدہ بردہ چادر والی نات کہا جاتا ہے صبح امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ جب باہر نکلے پہلے تو مریض تھے فالج کے اب حضور کے کرم سے شفائیاب ہو گئے ہیں جب صبح بزار نکلے تو ایک درویش ایک مست کلمدہ رازمی مجذوق جائے کہتا ہے بوسیری وہ جو رات والے اشعار ہیں وہ درہ مجھے بھی تو سنا دے وہ رات والے اشعار مجھے بھی تو سنا دے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا وہ معاملہ تجھے بھی مدہ ہے جو آج رات میرے ساتھ پیس آیا ہے تو وہ فقیر وہ مجذوق کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر شمع ہوئے اور پروانے اس سے دور رہتے ہی وہ وقت گزار رہے تجھے نہیں پتا کہ کالی کمنی والے چھتر بھی آتے ہیں سارے حضور کے غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اس ظاہری دنیا میں ہوں یا پسے پردہ چلے جائیں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے ہیں تو حضرت اگرامی قدر مشکار شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس کے سفید بال تھے اور اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا یعنی کوئی مسافر نہیں لگ رہا تھا وہ اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آکے حضور کے اتنے قریب ہوتا ہے قریب ہوتا ہے تا جالا سائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْنَدَا رُقْبَتَئِهِ الَا رُقْبَتَئِهِ وَوَضَا قَفَّئِهِ عَلَا فَاقِضَئِهِ وہ حضور کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا لیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیتا ہے اور پھر ارز کرتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْرَامِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے یہ کون تھا آنے والا شخص خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا اتدری یا عمر منی سائل جانتے ہوئے عمر کہ یہ آنے والا سائل کون تھا تو حضرت عمر فاروق کا عقیدہ کیا تھا اور آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں علماء کرام کی وساطت سے کہ حضرت عمر فاروق کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا اللہ جانتا ہے کیا نہیں کہا اللہ جانتا ہے آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہ ورسولہ آدم اللہ بھی جانتا ہے اللہ کا رسول بھی جانتا ہے سرکار نے اس سے نہیں پوچھا کون ہے اتنا قریب کیوں آ رہا ہے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے کیوں ملا کے بیٹھ رہا ہے کیا چاہتا ہے اتنا قریب آ کے کیوں بیٹھ رہا ہے پتا چلا سرکار کو پتا ہے کون آیا ہوا ہے لیکن عمر فاروق سے پوچھتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اللہ کو رسول زیادہ جانتے ہیں تو میرے قریم آقا نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھا جو میرے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو بیٹھنے کا اور حاضری کا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ دو زانو ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانو کے اوپر رکھ لیتا ہے یہ ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا عدم اور احترام اور آدابِ بارگاہِ رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کیسے دینی ہے یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے حاضری دینی ہو تو اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانو پر رکھ کر پھر حضور کی بارگاہ میں جب وہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے گا تو باعدب حاضری ہو جائے گی اور پھر یہی بات آپ ذرا دیکھتے ہیں اللہ کو اکبر نماز پڑھتے ہیں آپ تکبیر ہو گئی پھر سبحانک اللہ تصویح ہو گئی پھر الحمدللہ تحمید ہو گئی پھر قلو اللہ پڑی پھر رب العالمین کی توحید وہ بیان کر دیا گیا پھر آپ نے تصویحات پڑی تصویحات بھی ہو گئی سجود ہو گئے قیام ہو گیا رکو ہو گئے عبادتی ہو گئی تصویحات تحلیلات ہو گئی رب العالمین نے فرمایا میرے بندے تکبیرات تو نے میری کر لی تصویحات پڑ لی میری تحمیدات اور میری تکبیرات تو تو نے بیان کر لیا اب گوزانو ہو کے بیٹھ جا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لے اس عدب کے ساتھ تشہود کی عالت میں بیٹھ کے پھر تو میرے آخر الزبان نبی جناب محمد الرسول اللہ پر درود و سلام پڑ لی پھر کہہ السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکات کبھی بھی صحابہ اکرام حضور کو آواز دے کر نہیں بلائے کرتے آواز دے کر نہیں پکارتے حضور گھر میں تشریف فرما ہے تو آواز دے کر بلائے نہیں کرتے تھے کبھی دروازے پہ دس تک نہیں دیتے تھے یہاں پر حضور خاجہ اگرام فقر الدین سیالمی کا مشہور زمانہ ایک آپ کی ربائی ہے وہ آپ کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا آواز اونچی ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا قرآن میں رب العالمین نے سورہِ حجرات میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَائِ الْحُجرَاتِ ایک وفد آیا تھا انہوں نے خوش ان کو پتا نہیں تھا بارے گاہے رسالت محب کیا تھا دروازے پہ پہنچے تو آواز دے دی حضور کو رب العالمین نے فرمایا جو میرے معبوب کو گھر کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اکثرہم لا جاکلو وہ ان میں سے اکثر لا جاکل ہیں انہیں پتا نہیں ہے لیکن وَلَوَنَّهُمْ سَبَرُو اگر وہ سبر کرتے حتیٰ تَخْرُجَا إِلَيْهِمْ حتیٰ کہ حضور خود ان کے اوپر نکلتے اور خود باہر تشریف لاتے تو لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا لیکن جو انہوں نے کر دیا چونکہ بے اکلی میں کیا ہے لیکن آئے میرے محبوب کی بارگاہ میں ہیں اس لئے میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِمْ اللہ بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان تمام علیاء کاملین یہ ان تمام علیاء کاملین کا درس اور پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو عدب کے ساتھ گزارو بارگاہ سعادتِ محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کی بارگاہ میں اولیاء کاملین کی بارگاہ میں علماء کرام کی بارگاہ میں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جتنا عدب کر دے جاؤ گے اتنا تمہارا مقام اور مرتبہ ملان ہوتا جائے گا بادب بانصیب بے عدب بے نصیب یہ حضرت کی خطاب کا نچوڑ ہے علم پڑیا پر عتق نس کیا کی لینہ علم پڑکے ہو تسبیب پھری پر دلنا پھریا کی لینہ تسبیب پھرکے ہو حضرت اگرامی بہت ہی شاندار بہت جامع خطاب سب مستفید ہو رہے تھے میں بھی مستفید ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور جتنے بھی مشاہِ قوزان وحیل سنت و جماعت ہیں اللہ تعالیٰ سب کا سایہ سلامت رکھے دورانِ خطاب جو ہے کہیں ہمارے معزز مہمان تشریف لائے مزید القرم کے صدر رب چودی مختار صاحب ملکہ انتظامیہ کے کافی حباب ججے نزل آ رہے ہیں رب چودی پرویز صاحب بھی تشریف لائے جو پاکستانی کمیونٹی کی خدمات پیش پیش ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے دیگر جتنے حباب تشریف لائے اور جب نعرہ لگایا تھا حضرت کے خطاب کے دوران بھائی تارک صاحب نے تارک صاحب مستقل لہائشی ایمسٹرڈم کے ہیں لیکن بیلجیم ان کا آنا جانا رہتا ہے مجھے یوں لگا کہ یہ آواز سنا رہے کیے بیلجیم سے آئی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قبول فرمائے کہیں حباب مجھے نظر آ رہے ہیں جیسے حضرت فرما رہے تھا نا کہ شما ہوگی تو پروانے تو ہوں گے تو یہ شمیں جب آ گئی ہیں تو پروانے یہ شما آئی ہیں بیلجیم سے تو بیلجیم سے کہیں حباب تشریف لائے ماشاء اللہ ان تمام ہی ہمارے معزز مہمان ہیں سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں حضرات ملاز شریف کی آمد آمد ہے ملاز شریف کا مہینہ جو ہے بہت ممکن ہے کہ آنے والی پیر جو ہے پہلا دن وہ ملاز شریف کا کیونکہ انتیس ماں دن جو ہے سفر مدفر کا وہ اتوار کو ہو رہا ہے اور اتوار کی شام کو رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بیٹھے گا تو یہاں پہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مسجد غوصیہ میں پیر سے بروز پیر سے بارہ روزہ محافل مستقل ہوا کرے گی شام کو ساڑھے چھے بجے ممکن ہو تو آپ حضرات ضرور اس میں تشریف لائیں دروش شریف کا اس میں ورد ہوتا ہے اب یہ بات کے سیرت کے کوشے جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں مختصر اور بڑی جامع محفل ہوتی ہے یہ خیال کریں ملاز شریف کی محفلوں میں آتے رہیں گے اور اپنی جھولیاں بھرتے رہیں گے ملاز شبہ بڑی برکتوں کا اور رحمتوں کا یہ سبب ہے حضرات جس حسنی کو اب خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں میں کیا عرض کروں حضرات ہم تو میلوں سفر دے کر کے جب جاتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے اور کبھی کبھی موقع میسر آتا ہے اور میں نے یہ عرض کیا کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہ یہ کرم نوازی ہے آج مسجد غوصیہ میں جو جمع ہوئے ہیں یہ حق ہے کہ داتا گنج بخش نے اپنے خادم خاص کو یہاں بھیج دیا ہے ماشاءاللہ کوئی دو چار سال کی بات نہیں آپ کو حرت ہوگی کہ قریبا نو برس ہوگئے ہیں یہ حضرت جو ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مسجد داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی جو مسجد ہے وہاں دربار کی وہاں برسہ برس نو برس سے جو ہے آپ خطابت کا ذمہ حسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں اس کی ہمارے درمیان جلوگر ہے ان اشعار پر میں حضرت کو خطاب کے لئے دعوت دے رہا ہوں اور بات یہ ہے کہ ہم آلہ حضرت کا عرص منا رہے ہیں یہ خیال کیجئے گا اور مزرگوں سے بھی نسبت ہے آلہ حضرت کی بات چلی ہے تم میں بتا دوں یہ خیال کریں کہ بریلوی ہم اس نسبت سے کہلاتے تو ہیں لیکن بخدا بریلوی کو فرقہ نہیں ہے یہ بات ذہان میں رکھیے گا یہ بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بریلوی فرقہ ہے بریلوی الحمدللہ ہم کہلاتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن آلہ حضرت کی نسبت سے کہلاتے ہیں حقیقت یہ ہے خاص کر برے صغیر پاک و ہند میں جو بستے ہیں اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ فلا شخص جو ہے نبی پاک کے عشق سے اس کا سینہ بھرا ہے یا نہیں محبت رسول سے اس کا سینہ سرشار ہے یا نہیں اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام لو اگر چہرے پہ مسکراہت آ جائے تو مان لو کہ واقعے میں یہ اپنا ہے یہ حقیقت ہے امام احمد رضا قصر کی بن گئی ہے یہ محدث قبیر مولانا جیان مصطفیٰ عادمی صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمت اعلی حضرت یقین کریں بڑی بڑی شخصیات کہلاتی ہیں لیکن امام احمد رضا کے ساتھ جب جڑتا ہے تو لگتا ہے واقعے میں اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت ہے اس حستی کی یاد میں ہم جمع ہیں وہی امام احمد رضا جو یہ فرمائے کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کروگے تو ایک پر لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا اللہ اخبر وہ حستی اللہ تعالی ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے بلا تاخیر ان اشعار پر میں دعوت دے رہا ہوں کہ بلا مفتی صاحب کو خطاب کے لیے وہی اعلی حضرت کے ہی اشعار کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری جشمِ آلم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے حضرات فطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ممتاز و معروف علمی اور فکری شخصیت حضور مفقر اسلام خطیب دربار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی رمضان سیالوی صاحب دامت برکات اللہ یا تشریف لائیں گے اب تمام حضرات نعرے تقبیر و رسالت کا پر جوش انداز میں جواب دے کر حضرت کا استقبال کیجئے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوصیہ علمائے للسنت اللہ علیہ الحمدللہ الحمدللہ اللہذی امدعا الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بين الماء والطین خاف من نبیین وعلا آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل هم اللہ احد صدق الله الازیم وصدق رسول النبی الكریم وقال وقال تعالی موزد و محتشم نبیل حاضرین و سامعین عزیزان ازید قدر اور بلخصوص موطرب المقام حضرت اللہ مولانا سجاد احمد برکاتی صاحب زیدہ مجدو ہوا اور برادر محتشم حضرت اللہ مولانا حافظ قاری مفتی عبداللتی چشتی صاحب زیدہ مجدو سب بھی خدمت میں السلام علیکم وقت بہت ہی محدود ہے اور اس بات کا احساس ہے کہ ویکنڈ کے پروگرام میں کچھ تھوڑی انجائش موجود ہے آپ حضرات کی سفلت کا تقاضی یہی ہے جو اعلان کردہ وقت ہے اس کے اندر ہی پروگرام کو ختم کیا جائے حضرت خطیب شہیر خطیب تلپذیر جناب علامہ مفتی عبداللتی چشتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جس موضوع کا انتخاب فرمایا اور دوسری جانب جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان تمام کی بارگاہوں میں خراج تحسین اور خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں ہیں حضرت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسے پوائنٹ کی طرف ہمیں آپ سب کو متوجہ کیا ہے کہ وہ آلہ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکاتو حضرت داتا گنبک شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم المرتبت بھستی ہو جن کے نام سے خاص طور پر یہ پروگرام آج کا انعقاد پذیر ہے اور ساتھ ملالے محرِ ملت محرِ منیر حضرت پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبدیگرہ کابری ان تمام کے ذاتی خصائص کمالات خوبیاں عظمتیں وہ ساری کی ساری کس منیادی نکتے پر آ کر جمع ہوتی ہیں وہ نکتہ ان سب کی ذات میں عدبِ مصطفیٰ سکتا ہے ان سب کا پیغام ان سب کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی مقصد و مرکز معور بلکہ یوں کہہیں کہ ساری ہستیوں کی اپنی عظمتوں کا راز عشقِ مصطفیٰ ہے محبتِ مصطفیٰ ہے اور عدنِ مصطفیٰ ہے کیونکہ جب ایک وقی عالم گفتگو کرتا ہے اس کی نظر میں بے شمار پہلو اس کے جملے کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں اور اگر چند منٹوں میں اگر اس کو پابند کیا جائے تو اس کے لیے وہ پر مشکل پیدا ہو جاتی ہے اس لیے میں حضرت کی عزمت گفتگو کے حوالے سے ہی آگے بڑھ رہا ہوں اور بڑی کبھولتی کے ساتھ بڑے غیر محسوس انداز سے انہوں نے اس فکر کو اس عدب کی فکر کو پہنچایا ان حسنیوں کے ذکر سے آگے بڑھ کر حضرتِ جبریلی حمین کی ذات تک اور اسے فوراً مرسلک کیا ذاتِ مصطفیٰ صدرہ آپ اس فکری تسلسل کو میرا خیال ہے سمجھ گیا ہوں گے کہ کتنی جامعیت کے ساتھ کتنے مختصر وقت میں حضرت نے اس کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا سوال اور شاید اس کا ہی مختصر جواب میں ارز کر سکوں ہوں کہ یہ جو فکر ہے جو میری اور آپ سب کی فکر ہی نہیں پوری دنیا میں بسنے والے تمام اس شاتانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو پہچان ہے فکری ٹائٹل ہے ان کا اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی ہر بات نظر آتی ہے کہ بھئی اگر سربار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ تک پہنچنا ہو تو اولیاء کا سہارا لینا ضروری ہے آخر کیوں کیا بجا بے اور پھر اگلی بات جو اصل مقصود ہے کہ اگر تم نے بارکاہ خدا تک بھی پہنچنا ہے تو راستہ وسیلہ در گھر صرف ایک ہے بارکاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بجاہ ہے اور یہ ایک فکری بات ہے بڑی سمجھ نہیں کی اور بڑی دلیل کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ کہ جناب کیا ضرورت ہے اللہ تعالی رب تو کہتا ہے میں تو سب کا رب ہوں جب وہ سب کا رب ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے آیات کا سہارا بھی لیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کا مطلب اس سے نکالنے کی نسارت بھی کی جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم سارے مانگو میں تمہیں دوں گا کیا فیال ہے اس میں تو شاقی کوئی نہیں ہے کسی قسم کا کوئی وہم نہیں کیا جا سکتا جب یہ ساری بات موجود ہے کہ سب کو دینے والا رب ہے سب کو عطا فرمانے والا رب ہے تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ اگر رب تک پہنچنا ہو تو وسیلہ صرف ایک ہے مزاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی سے اگلی بات اسی سے اگلی بات کہ اگر بارکاہ مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہو تو پھر اولیاء سے محبت کرو اولیاء سے رب تور تعلق قائم کرو ان سے رب تور تعلق قائم کرو گے آلہ حضرت عظیم المرتبت سے قائم کرو گے خاجہ اجمیری سے قائم کرو گے پیر مہر علی شارہ مطلعہ علیہ سے قائم کرو گے مجدد الفیسانی علیہ الرحمہ سے قائم کرو گے شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ سے قائم کرو گے دابتہ علی حجویری سے قائم کرو گے بابا فرید الدین مسعود دنج شکل سے پیدا کرو گے حضرت شاہد الدین سوروردی سے پیدا کرو گے ان حسنیوں سے تعمق تمہارا ہوگا یہ تمہیں لے کر پہنچے گی بارگاہ مصطفیٰ تک اور جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچے گا لوگ تو اگری بات کرتے ہیں نا کہ بارگاہ خدا تک پہنچنا ہو تو پھر یہاں تک پہنچو میں اگری بات آپ کو یہی ختم کر دوں جو بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ جائے اسے آگے جانے کی ضرورت کس لیے کیوں ہمارے امام نے ہمیں سمجھا دیا تھا بتا دیا تھا یہ رستہ ہمیں یہ منظر تک پہنچا کے ہمیں وہ پورا نشان فرما دیا تھا سبق دے دیا تھا کہ بس بخدا خدا کا بخدا خدا کا نہیں اور کوئی کیوں کیوں بھئی وجہ اس لیے کہ جو وہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو یہ دو الگ لگ پہنوں ہیں جو وہاں سے ہو یہ ہونے کی بات ہے اور نہ ہونے کا رات دونوں کا رات جو وہاں سے ہو یہ ہی آکے ہو جو یہاں نہیں اور جو تیرے در سے یار بھرتے ہیں جو تیرے در سے یار بھرتے ہیں یوں ہی در پہ در یہ فکری بات ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے آخر اس کا راز کیا ہے یہ وہ رات ہے جو کسی نے گھڑا نہیں ہے یہ وہ فکر ہے جو خود ساختہ نہیں ہے یہ وہ سوچ ہے جو کریئٹڈ نہیں ہے پسنا کریئٹڈ نہیں ہے یہ وہ رستہ ہے جو اللہ نے خود دکھایا ہے یہ وہ طریقہ ہے جو رب نے خود بتایا ہے خود ارشاد فرمایا ہے یہ رستہ اللہ نے خود ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس نے خود ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری بارگاہ تک آنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہے بہت ساری باتیں میرے پیش نظر ہیں لیکن میں اپنے اس گنیادی نقطے پر رہوں گا ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں اور وہ سوال بھی موجود ہے جس کے جواب کی طرف بڑھنا ہے کوئی بھی بندہ جنگ گناہ کرتا ہے تو گناہ اس لیے گناہ کہلاتا ہے کہ وہ اللہ رب کو عزت کی ناثرمانی کرتا ہے وہ قوامر کے ترق کرنے کی صورت میں ہو یا نواہی کے ارتکاب کی صورت میں ہو دونوں صورتوں جو گناہ گار ہوتا ہے وہ حقیقتاً مجرم اللہ رب العزت کا ہوتا ہے اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا ہوا ہوتا ہے اور جس بارگاہ کا حکم توڑا جاتا ہے مجرم بھی اسی بارگاہ کا وہ کہلاتا ہے تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مجرم ٹھہرا تو ہونا تو یہی چاہیے بداہتاً بدی طور پر ہی ہونا چاہیے کہ جب مجرم اللہ کا ہے تو توبہ ہی اللہ سے کرے اللہ تعالیٰ سے معافی ماتا ہے اور مانگ رہی اللہ رب العزت سے ہی ہے معاف اسی نے کرنا ہے معاف فرمانے والا بھی وہی ہے مخصص کا پرمانہ عطا فرمانے والا بھی وہی ہے لیکن آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مولا گناہ ہو گیا ہے نافرمانی کا مرتقب ہونے کے بعد تیرے مجرم بن گئے ہیں اب تو فرماد کن سے توبہ کرنی ہے معاف تو نے کرنا ہے تو ذرا تو ارشان فرما دے کہ یہ توبہ کیسے کرے اور توبہ بھی ایسی ہو گئے کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والے ہیں کہ جس توبہ کے بعد تیری بارگاہ سے خدوریت کا پروانہ عطا ہو جائے کہ جا مدے میں نے تجھے بست دیا ہے گیرنٹی مل جائے کہ ہاں تجھے معاف کر دیا گیا ہے بہت ساری تفصیلات میں جائے بغیر صرف اسی سوال کے جواب پر فوراں پہنچتا ہوں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یہ گناہ کر بیٹھیں زیادتی کر بیٹھیں تو مولا زیادتی اپنی جانوں پر کی نا فرمان تیرے ہوئے گناہ کے مرتقب ہونے کے بعد مجرم تیرے بنے اللہ فرمانتا بے شک مجرم میرے ہیں لیکن طریقہ سلیقہ کیا ہے جا اوک اب وہ تیری بارگاہ میں مولا تیری بارگاہ میں کیوں آ جائیں سوال ہے نا آپ کے ذہنے وہ مانگنے کے لئے تیری بارگاہ میں کیوں آ جائیں لینے کے لئے تیرے پاس کیوں آ جائیں طرف کرنے کے لئے تیری بارگاہ میں کیوں آ جائیں معافی مانگنے کے لئے مولا مجرم تیرے تو فرمارا جاؤں کب اب وہ تیری بارگاہ میں اس کے جواب سے پھر پہلے ایک اور بات یہ تو گناہ کی بات ہے نا توبہ کی بات ہے ایمان کی بات ہے رب تک پہنچنے کی بات ہے اللہ رب العزت جب اپنا تعرف کرانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اپنی ذات کے بارے میں اعلان کرنا چاہتا ہے اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اپنی ذات کا تعرف صفات کا تعرف تو سورہ اخلاص پڑھ لیجی وہ ایک ہیں اللہ السمد وہ بین حد ہے نہ اس کا بیٹا اولاد نہ وہ خود کسی کی اولاد اس کا کوئی برابری کرنے نہ کوئی ہمسر نہیں مولا یہ تیری ذات کا تعرف ہے وہ بگاتے خود کرا سکتا تھا اس نے کرایا لیکن اس سے پہلے کہا قل محبوب آپ فرمائے نا آپ ارشاد فرمائیں آپ ان لوگوں کو بتائیں آپ ان لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ وہ اللہ ایک ہے لطیح بات بغیر پھیلائے اللہ رب العزب یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ بندو ذرا دہا ہم رکھنا اس بات پر توجہ رکھنا کہ میں اپنا تعارف میں اپنا تعارف اپنے رب ہونے کا الہ ہونے کا محبود ہونے کا لم یلد و لم یولد و لم یقل له کفو انہت ہونے کا میں تعارف جو ہے وہ اپنے محبوب کو ڈراب کر کے درمیان سے نکال کر میں اپنا تعارف بھی تم سے نہیں کراتا میں اپنے محبوب کو درمیان میں رکھتا ہوں میں اپنے محبوب کو درمیان میں رکھ کر اپنا تعارف بھی اپنے محبوب کے ذریعے سے تم تک پہنچاتا ہوں اور میں خدا ہو کر اپنی بات تم سے محبوب کے ذریعے کرتا ہوں تم بندے ہو کر براہ راست مجھ سے کرنا چاہتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے یہ مسلوم کیا ہے طریبہ کیا ہے عدب کیا ہے تمہیں سمجھ پہتے ہیں سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں محمد و شان مصطفی میں خدا ہو کر الہ ہو کر معبود ہو کر میں تم سے اپنی ذات کے تعارف کی بات بھی اپنے محبوب کے بغیر نہیں کرتا میں خدا ہو کر تم سے اپنے محبوب کے بغیر بات نہیں کرتا تم میری مخلوب ہو کر میرے محبوب کے بغیر مجھ سے مات کرنا چاہتے ہو آخر پولا ضروری کیوں ہے جاؤ گا وہ توبہ کے عداب سکھائے کیسے کیسے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں دلیل اس میں سے میرے موضوع کی صرف اتنی تھی کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف دے جا بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ہیں ایک اور جگہ بر سورت البقرہ میں جو سوال میں نے کیا وہ سوال قرآنی آیات کی سورت میں آپ کے سامنے ایک اور انداز سے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا یہ جن کو علم نہیں ہے جن کو محبوب تیری شانوں کا تیری عظمتوں کا تیرے مقام کا جن کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا کہتے ہیں لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا قرآنی آیات پر اللہ ہم سے کیوں نہیں کرام کرتا وحی اترتی ہے جبریل آتے ہیں تو جنابِ ذاتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آتے ہیں کوئی بھی حکم اترتا ہے یہ ساری چیزیں جو عطائیں ہیں یہ سب مل رہی ہیں یہ وحی کی صورت میں احکامات کی صورت میں عطاؤں کی صورت میں عرفانِ ربانی کی صورت میں یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ ذاتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہا ہے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا سوچ دیکھیں ہم پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فکر پرانی نہیں ہیں یہ سکول آف تھارٹ جو ہے یہ کوئی پرانا نہیں ہے جو آج ہمیں سننے کو کہیں نہ کہیں ملنے یا دیکھنے کو ملتا ہے یہ بہت پرانا ہے اور اگر اس کی تاریخ پر چلے جائیں گے تو وہ تاریخ تو شروع جا کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدے اور ابلیس کے انکار اور فرشتوں کے اقرار اس ربزوجود ہونے سے آگے چل ہوگی نا وہ چلتی وہاں سے ہے اس کو عرض کرنے کا کسیل سے وقت نہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اوتا تین آیت یہ آیتیں یہ نشانیاں یہ سارا ہمارے پر کیوں نہیں اترتا آیت ختم کر کے آگے اللہ نے کیا فرما اِنَّا اَرْسَلْنَكْ بِالْحَقِّ بَشْیِرًا بَنَا دِلَكْ محبوبہ نے آپ کو بشیر و نزیر بنا کر بھیج دیا خوشخبریاں سنانے والا ہم نے تمہیں بنا کر بھیج دیا اب ذرا غور کی دیا کہ سوال یہ ہے سوال تو یہ تھا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہمارے اوپر آیت کیوں نہیں اترتی تو جواب اس کا ہونا چاہیے تھا کہ یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے اس لئے تمہارے اوپر نہ آیتیں اترتی ہیں نہ تمہارے ساتھ اللہ کلام کرتا یہ اس کی وجہ ہے وہ وجہ نہیں بیان کی گئی اس کے جواب کی طرف نہیں آگے دان بلکہ جواب تو دے دیا کیا لیکن جواب کیا دے دیا گیا محبوب ہم نے آپ کو بشیر و نظیر بنا کر بھیج دیا ہے جواب کیا ہے اس میں ان کے سوال کا اس سوال کا جو انہوں نے کیا اس کا جواب یہاں کیسے ہے وہ جواب یوں ہے کہ محبوب یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ میں ان سے کلام کروں یہ میرے ساتھ کلام کریں یہ چاہتے ہیں نا کہ ان پر کوئی آیت کا نزول ہو یہ ساری چیزیں میری آیات کو دیکھنا چاہتے ہیں نا یہ میرے ساتھ کلام کرنا چاہتے ہیں نا تو اِنَّا عَسَلْنَابَ بِن حَبِّ بَشِيرٌ وَنَدِيرٌ ہم نے محبوب تجھے بشیر و نظیر بنا کے بھیج دیا کیا مطلب ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ محبوب میں نے تجھے ان کے درمیان بھیج دیا ہے رب فرمانا کیا چاہتا ہے کہ جب اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کلام کریں یا میں ان سے کروں محبوب تیری بارگاہ میں آجیں تیری بارگاہ میں آجیں اس لیے کہ تجھ سے کلام کرنا تجھ سے کلام کرنا اور مجھ سے ہی تو کلام کرنا ہے میرے محبوب کا تم سے کلام کرنا میرا ہی تو تم سے کلام کرنا ہے اب میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو پھیلاؤں اور آپ کے سامنے ون بائی ون اس کی مثالیں رکھوں محبوب تیرا پکڑنا میرا پکڑنا تیرا پھینکنا میرا پھینکنا تیرا بولنا میرا بولنا تیرا ارشاد فرمانا میرا ارشاد فرمانا محبوب تیرا معاف کرنا میرا معاف کرنا تیرا پکڑنا میرا پکڑنا تیرے پاس آنا میری بارگاہ میں آنا تجھ سے دور جانا میری بارگاہ سے دور جانا تجھ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا تیری اعتباہ کرنا میری رضا کو حاصل کرنا اس لیے کہ یہاں دوری کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے بابو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان پر راضی ہو جاؤں میں ان سے کلام کروں یہ سارا کچھ اگر یہ چاہتے ہیں بلکہ اور تو اور کیا جو تجھے تک لے وہ سمجھ لے اس نے مجھے بھی دے دیا یہ سارا کچھ بنا کے رب نے خود بھیج دیا خود بھیج دیا نا اور بھیجنے کے بعد حکم بھی دے دیا پہچاننے کا محبت کرنے کا اتباع کرنے کا پاس بیٹھنے کا عمل کرنے کا پیار کرنے کا سارے کا سارا بتا دیا نا کیا مطلب تمہاری اکل کی رسائی نہیں تمہارے علم کی وہاں پہنچ نہیں تمہاری ریسرچ کی وہاں اپروچ نہیں جہاں تمہارا تخیر ختم ہوتا ہے جہاں تمہاری سوچیں ختم ہوتی ہیں جہاں ان کا دائرہ ختم ہوتا ہے رب العزت کی ذات با برکات وہ عزلی ہے وہ عبدی ہے وہ لا متناہی ہے وہ سوچوں خیالوں میں آنے والا نہیں وہ دیکھا جانے والا نہیں ہر عام آنکھ سے مولا کریم تو پھر کیا کریں محبت بھی تو اسے کرنی ہے پیار بھی تو اسے کرنا ہے اتعاق بھی تیری کرنی ہے کریم بھی مولا تیرے ہونا ہے کلام بھی تو اسے کرنا ہے پیار بھی تو اسے کرنا ہے فرمایا کوئی بات نہیں تمہیں زیادہ بھاگنے دوڑنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے وہ بھیج دو دیا اپنا محبوب اپنا رسول معظم تمہاری بارگاہ میں بھیج دو دیا ہے تم اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو اس کی اتباع کرو اس کے پاس بیٹھو اس کا کلام سنو اس کے لئے فینا ہو جاؤ اس کے لئے قرمان ہو جاؤ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم فرمالو اور قرآن میں اس کی خود آیت میں حکم کیا فرمائے تو یہ رستہ جو ہے یہ رب نے خود دکھایا ہے خود بتایا ہے خود ارشاد فرمایا ہے خود تعلیم دیا ہے اور اگر آپ کو ذوق اجازت دے تو اس سے اوپر والی بات کرو اس اوپر والی بات کرو ملاخلز کا راز کیا ہے اس راز میں پھر راز کیا ہے اس حکمت میں پھر حکمت کیا ہے مولا آخر آخر ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں سوال سمجھائے آخر ذاتِ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں تمام عمیہ اقتصاب فیض کریں نبوت و رسالت میں بھی ذاتِ مصطفیٰ سے تمام کائنات اقتصاب فیض کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہا کی ذات ابا پہ برکات سے کائنات کی توجہ ہاتھ کا مرکز ہی بنے ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا مرکز امیہ پر عمیاء علیہ السلام کو نبوت کے عطا کیے جانے سے لے کر دنیا میں بھیجے جانے تک نبی پاک علیہ السلام کے ظہور فرمانے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک اور قیامت تک آخری انسان کے آنے تک میدانِ معاشر میں آخری انسان کے اٹھائے جانے تک وہاں سے لے کر اللہ رب ملجت کی بارگاہ میں میدانِ معاشر میں آخری انسان کے پہنچ جانے تک اور بات تو صرف ایک کی حضرت مصدفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارا روح کیا ہے حکمت کیا ہے آخر اس کے اندر در پردہ عقیدِ ختمِ نبوت کا بھی بیان ہے کہ آخر ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں آدم جشتی کا ایک شیر آپ کو سنا کر اگر میں آگے پڑھوں میرا ذوق اجازت دے رہا ہے بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم ہنوز میرا عشقِ بے صبح بسم اللہ علیہ وسلم سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے صبح تُو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات تُو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات تشریح میں جانے کا وقت نہیں جواب کی طرف بڑھتا ہوں تاکہ مقرر وقت میں باتا تمہیں آخر ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں پسلا جواب اگرچہ کئی ہیں لیکن میں اس کے جواب کے لیے سہارا ہوں حضرت مجدد الفیسانی شیخ آمد فاروقی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرفوض مبارک اور اس مرفوض کی تشریح ابھی مکمل وقت نہیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ موجودِ آنسرور صلی اللہ علیہ وسلم از عالمِ امکان نیست بلکہ فروق عظیم بحشت مدر عالمِ امکان مثالِ او مثلِ او ممکن نیست اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالمِ کشف میں یہ دیکھا غور کیا تو مجھ پر یہ بات کھلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ بابرکات ہے آپ کا جو وجودِ مسعود ہے آپ کی جو ذاتِ بابرکات ہے وہ عالمِ امکان سے نہیں یہ میں اس جواب کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ آخر ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں کہ نبی پاک علیہ وسلم کی جو ذاتِ بابرکات ہے آپ کی جو ہستی مبارک ہے وہ عالمِ امکان سے نہیں ہیں بلکہ فوق عزیب آشد بلکہ اس سے اوپر کے جہان کی کوئی شہ ہے اور نتیجہ کیا نکالا در عالمِ امکان مثلِ او ممکن نیست اس عالمِ امکان میں نبی پاک علیہ وسلم کی مثل ممکن نہیں اب یہ بھی بات ہے علماء کی طبیش نظر ہے وہ اتنے سے ہی ماشاءاللہ سمجھ گئے ان کی دعائیں لینے کے لیے آپ ادرات کے لیے ایک تھوڑی سی وضاحت چند منٹ میں کر دیتا ہوں اللہ رب العزت کی جو اپنی ذات ہے موجودِ باری تعالی وہ ذاتِ واجبِ الوجود ہے اس کی اپنی ذات کا تعلق عالمِ وجوب سے ہے اور وہ ذاتِ واجبِ الوجود ہے اور اللہ رب العزت کے سوا ہر شئے اللہ رب العزت کے سوا ہر شئے وہ عالمِ امکان سے ہے وہ ممکن الوجود ہے کیا مطلب اپنے وجود میں اپنی صفات میں اپنی بقا میں اپنی حیات میں ہر چیز میں وہ ممکن ہے وہ حادث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ واجبات کے بارے آپ کیا فرماتے ہیں کہ باقی سارا جہان آپ سمجھئے گذرہ باقی ساری کائنات اللہ رب العزت کے سوا ہر شئے وہ عالمِ امکان میں اللہ رب العزت کی اپنی ذات عالمِ وجوب میں ان دو چیزوں کے درمیان میں آپ میرے ساتھ ہوں گے یقین ہے اللہ رب العزت کی ساتھ اور کلوں ماں سواللہ اللہ رب العزت کے سوا ہر شئے ان دونوں کے درمیان میں سینٹر میں ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالمِ امکان سے نہیں ہے عالمِ امکان سے نہیں ہے عالمِ وجوب میں یقینن نہیں ہے کیوں کہ عالمِ وجوب میں ذات واجب ووجود اللہ رب العزت کی ذات ساتھے لفظوں میں اگر میں آپ کو یہ بات علمی بات سمجھا جاؤں تو وہ یوں کہوں گا آپ کو اللہ رب العزت نے جب نبی بانک صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشنا چاہا آپ کی ابتداء الاولا تخلیق فرمانا چاہی تو اللہ رب العزت نے عالمِ عمر میں باقی تمام جہان کو بنانے کے لیے عالمِ امکان کو رکھا اپنی ذات کا تعلق عالمِ وجوب سے خیرہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ان دونوں جہانوں کے درمیان میں رکھا درمیان میں رکھنے کا مطلب کیا کہ وہ جہان جو عالمِ وجوب سے نیچے ہے اور عالمِ امکان سے اوپر ہے آپ کی خموشی بتا رہی ہے یا تو آپ گفتگو میں بالکل مستغرق ہو گئے یا آپ کو سمجھیں گو نہیں آرہے مستغرق کی زیادہ بہتر ہے مستغرق کی زیادہ ہے نہیں آپ تو آپ کی تو دعائیں لینے کے لیے رکھتا رہا ہوں بات سمجھ گئے توجہ ہے جنابی جناب ترود پاند زوق سے بڑھ لیں اس لیے کہ جس ساتھ کا ذکر ہو رہا ہے حضرت نے ملفوظ ذکر فرمایا نا کہ جب آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے والے کی توجہ وہاں ہوتی ہے ہم نے جن ہستیوں کا ذکر کر کے جس پاک ہستی کی بارگاہ میں ہم پہنچے ہوئے ہیں اور ہم ان کی نگاہِ لطف و کرم کے طرفگار بن کر آج ہم ان کی بارگاہ کی طرف جھولیاں پھیرا کے جن پاک لوگوں کے ذکر کے وسیلے سے ہم اس منظر تک پہنچنے لگے ہیں اور اس حقیقت سے بردہ اٹھانے کی جسارت کرنے لگے ہیں جو ان کے کرم سے ہی عطا ہوا ہے تو پھر اس کا تقاضی کیا ہے کہ درود پاک پڑھ لیا جائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد مبارک وآلہ اللہ رب العزت نے عالم امکان اور اپنی ذات کے درمیان میں ایک اور جہان پیدا کیا اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اس جہان میں اپنے محبوب کو وجود بخشا اس جہان کی شان کیا ہے کہ ایک جانب اس کا تعلق عالم امکان سے ہے ایک جانب اس کا تعلق عالم امکان سے ہے کیوں عالم امکان سے کیوں ہے عالم امکان سے اس لیے ہے کہ جس ذات سے فیض لینا ہے اس کا تعلق عالم امکان سے ہے اور جن چیزوں کو آگے فیض عطا کرنا ہے ان کا تعلق عالم امکان سے ہے تو درمیان میں ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جو ایک جانب اللہ رب العزت سے وہ فیوز و برکات لے سکے فیوز و برکات کو لے سکے اور مخلوق تک وہ فیوز و برکات پہنچا سکے اب جن تک پہنچانا ہے کچھ مماثلت اس سے بھی ضروری ہے اور کچھ تعلق اس سے بھی ضروری ہے کہ جس سے وہ فیض لینا ہے شاید اسی کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے ادھر مخلوق میں شامل ادھر مخلوق میں شامل ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل درمیان میں اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا تاکہ یہ ایک ذات ایسی ہو جائے کہ جو میری بارگاہ سے فیض لے سکے اور پھر آگے پوری گائنات میں امبیاء رسول سمیت آگے وہ فیض لے سکے اب جملہ سمیت رہا ہوں وہ ذات اللہ رب العزت نے جس کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ مجھ سے فیض لے سکے اور آگے فیض دے سکے اللہ نے بنایا ہی جب اس کام کے لیے ذات مصطفیٰ کو ہے تو پھر ذات مصطفیٰ کو ڈراب کر کے وہاں پہنچنا ہوں اس لیے اول و آخر گھوم پھر کے سب جگہ سے گھوم پھر کر بات کہاں پہنچتی ہے اس لیے صرف اور صرف اول و آخر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور علیہ السلام میں دونوں شانوں کا جلوہ دونوں شانوں کا جلوہ اللہ اکبر اور شاید آلہ حضرت شاید نہیں بلکہ یقیناً ان ساری ان ساری کیفیات پر نظر کرتے ہوئے ہی میرے اور آپ کے امام نے یہ فرمایا تھا کہ ممکن میں یہ قدرت کم ممکن میں یہ قدرت کم واجب میں عبدیت کم حضرت آپ کے اس کو خوبی سکی تشریف فرمائیں گے اس کے لئے طویل وقت چاہیے ممکن میں یہ قدرت کم 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 جن ہستیوں کا پھر آگے اس بارگاہ سے تعلق ہوا جن ہستیوں کا ان بارگاہ اسے تعلق ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آجے ذرا ان سے پوچھیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جن کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں جیسے فکری بات حضرت نشانت فرمائی پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے کرا اور روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے اور بھی میرے نشارہ انہوں نے کہاں فرما دی اس صورت نو میں جان آخان جان آخان کے جانے جہان آخان سچ آخان تے رب دی میں شان آخان یہ شان تو شان آم اس لیے ہوں پر آخر جاتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ اور یا عزام اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر دی سب کچھ عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کر دی ابھی وہ سارا کچھ وقف کر دیا تو پھر وہ تو قریم ہے نا قریم نہیں اس لیے کہ قرم فرماتے ہیں ان کو پھر جو وہاں سے خصوصی فیض عطا ہوا وہ پھر فیض آگے عطا ہوتا ہے آگے ملتا ہے یومن سے ایک شاید تشریف لے گئے حضور فیض عالم دادا دنگو افرمات اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تو میں بھی ایک سکاری پروٹوکول کا نظام ہے اس میں ہم بھی ان کو ویلکم بھی کیا ان کے جاتھ حاضری بھی دی ان ضرورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ سینے بیش کے مصطفیٰ کی شماع خیل کر گئے حاضری دیکھر آ کر بیٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ شیخ مازہ تقولو فی حق کے شیخے نا کوئی ساڑھے دادا صاحب دل بارے بھی سندس ہو نا آپ آئیں اتنی دوسر ہے آپ نے اندر حاضری دی اپنی حفیت کے ساتھ تو کچھ ہمیں بھی بتائیں نا شیخ کے بارے میں آپ کیا احساس فرماتے ہیں فرمانا لگے ہوا من اہل الدیوان وہ اہل دیوان سے ہیں اس کو تفصیل سے پڑھنا ہو سننا ہو رما سے تو شیخ مخیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے ارشانات کی روشی میں پڑھئی ہے وہ من اہل الدیوان اچھا کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا دوتھا اہمیں لطف لینے لی لطف پتہ کیوں ہوتا ہے جس سے بندہ محبت کرتا ہے بندے کا دل کرتا ہے یہ تو کولویت سننا رہا ہے ایک ہی آدمی میرے محبوب کے باہر پتہ ہوتے ہوئی بندہ لطف لیتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی تعریف کریں میرے محبوب کی بات کریں میں نے کہا شاہ اہل الدیوان مطلب کون ہوتے ہیں اگر آپ بتائیں تو صحیح جملہ بس آخری عرض کر کے ابھی گفتگو کو سویٹ رہا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ ایمان عقیدہ محبت تعلق رفت رشتہ اللہ نے وہ عطا کیا ہے جو کسی جگہ ڈسکونیکٹ نہیں ہوتا ہے ہمارا تعلق اولیاء اللہ سے ہے اولیاء اللہ کا تعلق حضور کے صحابہ اہلِ بیعت سے ہے ان کا تعلق ذاتِ مصطفیٰ سے ہے اور ذاتِ مصطفیٰ کا تعلق براہرات ذاتِ خدا جب بھی کوئی خاص کام کوئی تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے کوئی تبدیلی اللہ رب العزت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا آرڈر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تو ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں روح زمین سے جن چند لوگوں کو اس کام میں مشورے کے لیے بلایا جاتا ہے ان میں حضور فیضہ علم داتِ مصطفیٰ 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 دیوٹیاں عطا ہوتی ہیں کام ذمہ لگتے ہیں پھر آگے فیوز و برکاتِ باطنی اور حمیہ اور ظاہریہ وہ سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں ان لوگوں سے ہماری محبت ہے ان لوگوں سے ہمارا پیار ہے اور ان بارگاہوں سے فیض لینے کا عدب اور سنیکہ اور تنیکہ صرف عدب ہے ان سے محبت اور پیار ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے اور پھر ان کی فیوز و برکات حاصل ہوں گے اور ان سے جو فیوز و برکات حاصل ہوں گے انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ وہی فیوز و برکات ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو رہے ہیں میں اگر اپنے موضوع کو اس ربائی پر سمیٹ کے بعد ختم کر دوں کہ نام محمد سے دل کو ضرور ملتا ہے نام محمد سے دل کو ضرور ملتا ہے فکر و نظر کو نیا شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کے رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے محمد اللہ شمعہ اللہ شمعہ اللہ شمعہ اللہ صلات اللہ صلات اللہ کیلئے پڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانے رحمت بلا خو سلام شمعہ بض میں ہدایت بلا جن کی تعظیم کرتا ہے خود خالق جہاں جن کی تعظیم کرتا ہے خود خالق جہاں اس رسول معاظم پہ لاکھو سلام حصفہ جانے رحمت لاکھو سلام شمعہ وز میں ہدایت پہ لاکھو بڑی محبت کے ساتھ اس شیر میں اپنے آپ کو گم کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیجئے گا ایک نظر دیکھ لے جو اس کو جنت ملے ایک نظر دیکھ لے جو اس کو جنت ملے میرے آقا کی تربت رحمت بے لاکھو سلام مصطفی جانے رحمت بے لاکھو سلام شمعہ بز میں ہدایت بے لاکھو سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفی جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفی ایسے پیرے طریقت بے لاکھو سلام مصطفی جانے رحمت بے لاکھو سلام شمعہ بز میں ہدایت بے لاکھو سلام السلام اے امیو استاذ قل شمعہ سلام اسلام اسیب ارشاد قل السلام اے پیشوائے جبرائیل السلام اے جان موسیٰ خلیل السلام اے سیدہ زہرہ بطول السلام اے قراتو عین الرسول زہرہ بطول یادیو سرمایہ ایمہ بود ہر گدازے یادیو سلطان بود سد ہزاراں یا رسول اللہ اگسنا یا رسول اللہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم درجہ جز تو حبیبم مرد دارم زیس یا لا دوائے مگر الطاف باشد تو تبیبم بری ناظم کے حسنم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ یا رسول اللہ سد ہزاراں جبرائیل اندر بشر بحر حق سوے غریبا یک نظر اے خدا کہ آخری پیارے رسول یہ سلامِ آجزانا ہو قبول سوے غریبا یا رسول اللہ جبرائیل اندین اور نگرین